بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیفا کے ایکزیمز قریب ہیں میں نے سوچا کچھ آپ سے لیو رولز کے لیٹڈ ایم سی کیوز شیئر کیے جائیں یہ پارٹ ون ہے اس کے بعد ایک اور اس کا حصہ میں اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب زور کر لیں اور باقی آپ کے جو دوست ہیں ان کو بھی چینل کو ریفر زور کریں اس میں تھرٹی ایم سی کیوز میں آج آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد جو باقی رہ گئے ہیں سارے سارے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے لازمی شیئر کیے جائیں گے تو سب سے پہلا کوسچن ہے لیو رولز نائنٹین ایٹی ون are not applicable on the employees employed before تو وہ لوگ جو یکم بلائی 1978 سے پہلے پہلے appointee ہیں ان پر یہ لاغو نہیں ہوتے دوسرے leave cannot be earned during اگر ایک leave لے رکھی ہے اس کے دوران ہی آپ leave لیں تو اس وقت آپ leave نہیں لے سکتے تیسرے how many leaves can be earned in a calendar month of duty یہ non vocational employees کی بات ہو رہی ہے تو ایک ماہ میں ان کو چار چھوٹیاں ملتی ہیں یعنی کہ اگر ایک سال کی بات کریں تو وہ اٹھالیس بنتی ہیں اسی طرح جو vocational employees ہیں ان کو مہینے میں ایک چھوٹی ملتی ہے اگر وہ ساری چھوٹیاں جو ان کو بنتی ہیں وہ avail کر رہے ہیں تب نیکسٹ ہے how many leaves can be earned in a calendar year of duty اب یہ calendar year ہے یہاں جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ calendar year ہے examiner بعض اوقات آپ کو یہاں پر confuse کرتے ہیں تو calendar year اور اوپر تھا calendar month تو ان دونوں کو لازمی دیکھ لیجئے گا اگر question paper میں آ جاتا ہے نیکسٹ ہے a non-vocational civil servant joins duty on 16th january 2023 after spending all his leaves in his leave account جتنی بھی اس کے leave account میں چھوٹیاں تھی وہ ساری اس نے avail کر لی ہیں اور وہ 16 تاریخ کو جنوری کی وہ واپس آ کر اس نے duty join کیے how many leaves now will be credited in his balance اب جبکہ اس نے جنوری کا سارا مہینہ اس نے serve کیا تو جنوری کے مہینے میں کیا اس کے balance میں کچھ چھوٹیاں ایڈ ہوں گی تو نہیں ہوں گی کیوں کیونکہ اگر تو آپ کی ایک ماہ میں جو duty ہے وہ 15 دن سے زیادہ ہے تو آپ کو پورے ماہ کی چھوٹیاں credit ہوتی ہیں اگر duty 15 دنوں سے کم ہے تو پھر وہ entertain نہیں ہوتی تو یہ چونکہ 16 کو اس نے join کی ہے تو وہ 15 دن سے کم ہے اس وجہ سے تو اسی حساب سے 16 فیبری کر لیں 16 فیبری سے زیادہ زیادہ concept کلیر ہو جائے گا تو کیونکہ وہ جنوری 31 کا مہینہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پھر میں نے فیبری کر دیا سمجھانے کے لیے اسی طرح next question ہے a non-vocational civil servant joins duty on 14th january 2023 after spending all his leaves in his leave account how many leaves now will be in his balance اب اس نے 14 january کو duty join کی ہے یعنی اب اس کی ایک ماہ کی duty کے جو دین ہیں وہ 15 دن سے زیادہ ہیں اور پھر وہ non-vocational ہے اس وجہ سے اس کو چار چھوٹیاں ایک ماہ میں اس کے leave account میں ایڈ ہو جائیں گے next question ہے a non-vocational civil servant proceeds on leave on 12th january 2023 and returns on 12th february 2023 after spending all his leaves in his leave account how many leaves now will be created in his balance اب یعنی کہ جب وہ گیا تھا اس وقت duty اس کی پندہ دن سے کم ہے 12 طریقہ وہ گیا ہے اور بعد میں جب آکے اس نے duty join کی ہے تو فیبری کے مہینے میں اس کی جو duty days ہیں وہ پندہ دن سے زیادہ ہیں تو پھر اس میں اس situation میں کیا ہوتا ہے اس situation میں جس منت اس کے پندہ دن سے زیادہ duty hours ہیں اس کی صرف چھوٹیاں اس کو ملیں گی یعنی چار چھوٹیاں اس کو کیونکہ non-vocational employee ہے تو وہ چار چھوٹیاں جو اس کی فیبری کی بنتی ہیں وہ اس کے leave account میں جمع ہو جائیں گے next ہے اب یہاں پر دیکھیں اس case میں ایک non-vocational employee ہے جو 16 تاریخ کو چھوٹیاں لے کے گیا ہے اور 12 فیبری کو وہ واپس آیا ہے یعنی کہ اب اس کی جو duty days ہیں جنوری میں بھی پندہ سے زیادہ ہیں اور اسی طرح فیبر میں بھی پندہ سے زیادہ ہیں تو اب اس کے leave balance میں کتنی چھوٹیاں کریڈٹ ہوں گی تو وہ آٹھ ہو جائیں گی چار تو جنوری کی اور چار فیبری کی تو یہاں پر آٹھ چھوٹیاں ہوگی next نائیتھ question ہے how many leaves can be earned in a calendar month of duty if a civil servant in vocational department avails full vocation in a calendar year یہ جیسے میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر جتنی چھوٹیاں اس کو بنتی تھی اس نے وہ avail کی ہیں تو اور ہے بھی vocational department ہے تو پھر اس کو منتلی ایک چھوٹی ملتی ہے یعنی سال میں بارہ چھوٹیاں اگر سال کا question آئے گا تو پھر بارہ چونکہ یہاں کلندر منت لکھا ہوئے اوپر اس وجہ سے یہاں ایک چھوٹی entertain کی جائے گی next question ہے how many leaves can be earned in a calendar month of duty if a civil servant in vocational department prevents him or herself from availing full vocation نے کلندر ہی ہے یہ ایسی ہے کہ جو چھوٹیاں اس کو بنتی تھی وہ اس نے لی نہیں جیسے کہ vocational department class 4 کے employees ہیں یا head masters ہیں education کے تو وہ لوگ چھوٹیوں میں بھی چھوٹیوں پہ نہیں ہوتے اس لیے ان کو چار چھوٹیاں ہی پر منت ان کے balance میں credit ہوں گی تو یہ والا وہ question پوچھ رہا ہے next maximum leaves that can be earned at one time without medical certificate medical کے بغیر ایک سو بیس دن کی چھوٹی آپ ایک وقت میں لے سکتے ہیں next question ہے کہ without medical کتنے لے سکتے ہیں تو وہ 180 days ہیں اس کے بعد medical certificate بھی ہو اور یہ question ہے maximum leaves that can be availed at one time on medical certificate from the leave account تو انٹائر سرویس میں پوری سرویس میں 360 چھوٹیاں آپ medical certificate کے ساتھ ایک وقت میں لے سکتے ہیں اور یہ کہاں سے ہوں گے leave count میں سے minus ہوں گے 14th ہے full pay leaves can be converted into half leaves what is its limit تو اس کی limit کیا ہے full pay کو آپ half leave میں convert کر شکتے ہیں تو اس کی کوئی limit نہیں ہے یعنی کہ full pay کی ایک چھوٹی half pay کی پھر وہ اس حساب سے دو بن جاتی ہے تو پھر یہ اس کی limit کوئی نہیں ہے پندر میں leave applied یا sanctioned یا expressed تو یہ کس میں ہوتی ہے days میں ہوتی ہے month years وی weeks ویرمان ہوتی ہے یہ days میں ہی چھوٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے sanction بھی ہوتی ہے اور show بھی ہوتی ہے apply بھی ہوتی ہے 16th ہے a civil servant has continuous service of 11 years then how many maximum extraordinary leaves EOL without pay can be granted تو 10 سال سے زائد اگر service ہے continuous service ہے تو 5 سال کی چھوٹی اس کو مل شکتی ہے extraordinary leave جسے کہا جاتا ہے اگر next question ہے کہ اگر اس کی 10 سال سے service کم ہے تو پھر اس کو 2 سال کی چھوٹی without pay مل شکتی ہے 18th ہے EOL extra order leave can be availed by تو temporary employees بھی لے سکتے ہیں permanent employees بھی لے سکتے ہیں تو correct option is both of these 19th ہے recreational leave cannot be granted to the employees of recreational leaves vocational department کو نہیں ملتی چونکہ انہیں آلڑی اتنی چھوٹی ہوتی ہیں تو recreational leave نہیں ملتی maximum recreational leaves ایک سال میں جو مل سکتی ہیں وہ 15 ہیں تو correct تو یہاں پر option 15 days leave not due جو leave ابھی آپ کی ہے نہیں لیکن ان future آپ کی ہو سکتی ہے آپ کی جو competent authority وہ سمجھتی ہے کہ یہ فلان شخص serve کرے گا ان future میں وہ اس چیز کو make sure کرتی ہے تو پھر وہ advance کی چھوٹی ہیں وہ ابھی سے آپ دے دیتی ہیں پھر advance future کی علاوہ leave not due پہلے پانچ سال میں بات کریں تو فل پہ یہ 90 days کی آپ لے سکتے ہیں پوری service میں 365 دن اور اگر پانچ سال ہے تو 90 days اس کے علاوہ leave not due can be availed by temporary employees leave not due cannot be availed by temporary employees نہیں لے سکتے permanent employees availed کر شکتے ہیں سپیشل leave is granted too سپیشل leave کس کو دی جاتی ہے سپیشل leave دراصل کوئی خاتون اگر اس کے کوئی husband کی خدا نہ خیر سا death ہو جے تو اس کو یہ ملتی ہے اور یہ کتنی ہے یہ 130 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب وہ death سی ٹیویل سی 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 بر آف ہی چائل نہیں اس کو نہیں ملتی فی سی 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 آف ہی 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 یہاں اس کو سی ملتی ہے جو میں بتائی 30 دن کیا کتنے دن کی ہو سکتے جس سے بڑھتی نہیں تو بان 30 ڈی سی 26 میں which are following leave are leaves is are debited from the leave account تو special leave نہیں ہوتی maternity بھی نہیں ہوتی disability بھی نہیں ہوتی leave not due یہ ہے جو آپ کو leave count میں سے debit ہوتی ہے next question maternity leave maternity leave کتنے دن زیادہ نہیں ہو سکتی 90 days سے زیادہ فیمیل ایمپلائی یہ کتنی دفعہ لے سکتے ہیں نان فکیشنل والے تین دفعہ لے سکتے ہیں یعنی تین بچے پیدا کرنے کی ان کو اجازتہ ہے اس کے بعد اگر کریں گے تو وہ ان کی ویڈاوڈ پے کے حساب سے وہ ٹریٹ ہوں گے ہاں اگر فکیشنل فیمیل ایمپلائی جیسی ٹونٹی نائن کوسٹن ہے تو مٹین ٹریٹ لیو اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے وہ جتنے مرضی ان کے چائل پر تو وہ کر سکتے ہیں وہ سار سار وید پے ہوگا لکیشنل فیمیل ایمپلائی کے لیے لاس پسٹن ہے یہ اوپر جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ تیس ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پیڈ ایکٹ کے بھی میں نے آپ سے کچھ ایم سی کیوز آرڈی شیئر کی ہوئے ہیں اس کے علیوہ اس کا لیو رول کا ون لائنر جی پی فنڈ کا ون لائنر یہ آرڈی میں یہاں پر اپنی جو پلی لیسٹ ہے بفا کی اس میں نے آپ کو یہ سار کروائے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا میں کوشش کروں گا ان کے جو لنکس ہیں وہ بھی ڈسکرپشن میں دیتا ہوں پارم ڈسکرپشن بی minus رابط خیل کریں خدا کرو شو بی peas بود خرج